اسلام علیکم یورو اس وقت اٹھارہ بہتر کے آس پاس چل رہا ہے فیلحال اپنے پوزیٹیو زون میں ہی ہے تو اس کی آج کی ریزسٹنس اور سپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یورو میں کیونکہ کل کچھ خاص آپ کو پتا ہے کہ مومنٹ ہوئی نہیں اس لیے لیول آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج بھی نہیں ہوئے تو ریزسٹنس ہماری ابھی بھی انٹیکٹ ہے یورو میں انیس دس کی ایک اچھا سٹرونگ ریزسٹنس لیول ہے دوسری سائیڈ پر جو ہماری سپورٹ ہے یورو میں وہ بھی کل والی ہے اٹھارہ پچاس کی اگر اٹھارہ پچاس یورو بریک کرتا ہے تو اٹھارہ تیس اور اٹھارہ سو تک جا سکتا ہے دوسری سائیڈ پر اگر انیس دس بریک کرتا ہے یورو تو یورو یعنی کہ دوبارہ سے 1940 اور 1970 تک بھی جا سکتا ہے ٹرینڈ فی الحال جو ہے وہ یورو کا پوزیٹی بھی ہے اب ہم چلتے ہیں جی پاؤنڈ پر تو یہ ہے جی پاؤنڈ کا چارٹ میرے سامنے جس میں بھی کل کوئی خاص مومنٹ آئی نہیں لیکن یورو کے طرح اس نے بھی ہماری سپورٹ کو کل ریسپیکٹ کیا تقریباً 3818 کے لوگ بنائے 38-15-20 کی ہماری سپورٹ تھی تو آج کے جو لیول ہے پاؤنڈ میں وہ دیکھ لیتے ہیں ہماری جو ریزسٹنس رہے گی آج پاؤنڈ میں وہ سیم کروالی ہے جی جو میں نے کل آپ کو دیتی 38-90 اگر 38-90 بریک کرتا ہے تو اسے آپ 38-85 بھی کہہ سکتے ہیں تو 49 اور 49-10 تک پاؤنڈ جا سکتا ہے اس کے پر 49-50 تک بھی جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی امیڈیٹ سپورٹ جو ہے وہ بھی سیم کروالی ہے 38-15-20 آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر بریک کرتا ہے تو 38-37-87 تک بھی جا سکتا ہے پاؤنڈ پھلحال پاؤنڈ 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 پر ہی چل رہی ہے تو ایک آپ کو یہاں پر بھی ایک ڈورٹ آب کنڈیشن نظر آ رہی ہوں گی اس میں تقریباً ملتا جلتا برحال ہم آج کی ریزیسٹنس اور سپورٹ دیکھ لیتے ہیں سیبر میں بھی ہماری لیول چینج نہیں ہوئی سیم کروالی ہی لیول ہے 24-90 کے ہماری ریزیسٹنس انٹیکٹ ہے بھی تک اس کو اگر بریک کرتی ہے تو پھر 25-25-20 اور دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ ہے سیرور میں سیم ابھی قریب ہی ہے 25-50 کی جو کل ہی تھی اس کو اگر بریک کرتی ہے سیرور تو دوبارہ سے 25-30 سوری 24-30 اور 24 دالر تک جا سکتی ہے سوری یہ 24-50 ہے ٹھیک ہے 24-50 ہماری سپورٹ ہے سینڈ فیلال سیرور کا بھی پوزیٹیو ہے جب تک ہماری سپورٹ بریک نہیں کرتی اب ہم چلتے ہیں جو کروڈ آئل پر تو یہ ہے جو کروڈ آئل کا چارٹ اس وقت 69-15 کے آس پاس چل رہا ہے اس کی آج کی ریزیسٹنس اور سپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ریزیسٹنس تو اس کی بھی سیم ہے کل والی ہی 69-50-60 آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر بریک کرتا ہے تو ہی 70 ڈالر اور 70-30 تک دوبارہ سے جا سکتے ہیں اپنے ڈبل ٹاپ کے پاس دوسری سائٹ پر جو ہماری آئل سپورٹ رہے گی وہ رہے گی جو کالیچ نے لوگ بنائے ہیں 68-20 یا آپ راؤنڈ فگر 68 ڈالر کہہ سکتے ہیں اس کے نیچے نکلتا ہے تو دوبارہ سے اسٹا سکت 66 اور ایون پیسوٹ ڈالر کی طرف جا سکتا ہے ٹرینڈ فیلحال کروڈ آئل کا آج پوزٹیو ہے جب تک ہماری سپورٹ بریک نہیں کرتا اب ہم چلتے ہیں جی آج USD JPY کو ایڈ کر رہے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت 189 کے آج پاس چل رہا ہے تو اس کے آج کی ریزیسٹنس اور سپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں USD JPY میں آج جو ہماری ریزیسٹنس رہے گی 110 آپ کہہ سکتے ہیں اور ساتھ آپ 110 بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بارا ایریہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ بارا یہ دیکھ کے تو 110 کیا سپاسی ہے اس کو اگر بریک کرے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے 110 25 اور 110 400 تک جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سپورٹ ہماری رہے گی 109 50 یہ بارا سپورٹ لے والا ہے ملڈی ٹائم اس نے لو بنائے اس کے لئے کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو اگر بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے جو JPY ہے وہ پھر 109 300 اور 109 تک بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری آج کی ریزیسٹرس اور سپورٹ ہے USD JPY میں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت شکریہ ملڈیو پسند آئے